اسلام علیکم دوستو گرامر انسکسی سیکنڈ آج آپ کے لئے لائے آرٹیکل دا کا استعمال اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ آرٹیکل دا کا استعمال کہاں ہو سکتا ہے اور کہاں کہاں ہم اس کو استعمال نہیں کر سکتے سب سے پہلے استعمال ہے کہ جب بھی ہمیں کسی چیز کے بارے میں پہلے سے علم ہوتا ہے یا پہلے ہم اوپر والے سنٹینسز وغیرہ میں کسی چیز کا پہلے سے ذکر کر دیتے ہیں کسی ناؤن کا تو دوبارہ جب ہم اس ناؤن کو لکھیں گے تو اس کے ساتھ دا کا استعمال لازمی کریں گے جیسا کہ ابھی شروع کے سنٹینس میں آ پہن ہے اور نیچے والے میں ہے اس میں ہم نے دا لگا ہے اچھا دوسرا اس کے استعمال ہے کہ جیوگرافیکل جوز آف دا یعنی کسی بھی گلی شہر یا ملک کے نام کے ساتھ ہم کبھی بھی اس آرٹیکل کے استعمال نہیں کریں گے یعنی کہ کنٹری نیم کے ساتھ شہر یا گلی کے نام کے ساتھ دا استعمال نہیں ہوگا لیکن کچھ موالے کیسے ہیں جن کے ساتھ دا استعمال ہوتا ہے جیسے کہ دا یو اے سے دا یو اے ای اس کا یہ ہے کہ اس وجہ سے ان کے ساتھ یو اے سے یا یو اے ای کے ساتھ استعمال ہوتا ہے دا کیونکہ یہ مختلف سٹیٹ سے ملکر بنا ہے اس کے علاوہ دنیا کے تمام پہاڑوں سمندروں دریاؤں اور نتیوں وغیرہ کے ساتھ ہمیشہ دا کا استعمال ہوگا جیسے کہ دا ریور انڈس ہو گیا دراوی ہو گیا دا نائل ہو گیا دا حمالیاز ہو گیا اس کے بعد یہ ہے کہ ہم جب ہول کلاس اور گروپ کے جب بھی کسی ناؤن کو ہم ایز ہول کلاس یا گروپ کے لیے ظاہر کرتے ہیں تو اس کے سنگل ناؤن کے ساتھ ہم ہمیشہ اندار لگائیں گے جس سے پڑھنے والے کو پتہ چل جائے گا کہ ہم اس چیز کی پوری کلغارس کا ذکر کرنا چاہتے ہیں یہ پورے گروپ کا جیسے دا کاؤز دا ہورسز دا آرمیز ابھی یہ دا ہورسز جو ہے اس پوری ہورس کلاس کو شو کر رہا ہے اور دا کاؤز جو ہے اس پوری کاؤ کلاس کو شو کر رہا ہے اس کے بعد جو دا کا اگلے استعمال ہے کہ جب بھی آپ کسی مخصوص کتاب یا کسی مقدس کتاب کا نام لیں گے تو اس کے ساتھ ہم لازمی دا کا استعمال کریں گے اسی طرح اگر کسی اخبار کا بھی نام لکھیں گے تو ہم اس کے ساتھ دا کا استعمال جو ہے وہ لازمی کریں گے جیسے دا نیو یارک ٹائم دا وال سٹری جورنل دا ہولی قرآن دا بائبل تو دوستو یہ تھے دا کے استعمال مزید اس طرح کی ویڈیو کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہمارے پیج کو لائک کریں شکریہ